ایسا ولادت ای اولاد کے بعد پہلا حق اس اولاد کا یہ ہے کہ اس کی ولادت پر شکر ہو ذکر ہو راضی برازہ رہنے کا معاملہ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کیا وہ مکہ کے معاشرے کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کی ولادت پر بھی ناراضگی نشکری اور نا پسندیدگی کا اظہار کرنا بدترین نشکری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کو تاقید فرمائی تھی لا تقرح البناتی انی اب البنات دیکھو تم بیٹیوں سے کراہت نہ کرو بیٹیوں کو نہ پسند نہ کرو دیکھو میں بھی تو بیٹیوں ہی کا باپ ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری سی حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں ہمارے ماجرے میں تو بیٹی کو زحمت سمجھا جاتا ہے آپ نے زحمت کے زا کا یہ نکتہ اڑا کے اس کو رحمت بنا دیا اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں جو اس بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ ایک نازک جان ہے یہ ایک نازک یا ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت تک اس کی معاشی کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ یہ بیٹیاں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ہمسائیگی کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا جو دو سے زائد بیٹیوں سے آزمایا گیا اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دی ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی اور جب وہ بالک ہو گئی تو ان کا نکاح کر دیا تو یہ بیٹیاں جنت میں اس کے لیے میرے ساتھ یوں قرب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں دکھا کر فرمایا میرے ساتھ یوں کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں